وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ عالمی داروں نے بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی اجازت مانگی ہے حکومت سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بعد درامدات کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عالمی داروں نے بھارت سے غزائی اجناس مقبانے کے لیے رابطہ کیا ہے عالمی داروں نے بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی اجازت بھی مانگی ہے نہ دینے کا فیصلہ کرے گی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا افغانستان اور ایران سے سپلائے آنے کے بعد پیاس اور ٹیمارٹر کی قیمتیں کم ہو جائیں گی قیمتوں کی مانیٹرنگ کا میکنسم بنا لیا کسی کو زخیران دوسری نہیں کرنے دیں گے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا عالمی مارکٹ میں گھی کی قیمتیں کم ہوئی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اس سحلاب نے جہاں لوگوں کو ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہماری زراد کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور خاص طور پہ ٹیمارٹر اور پیاز کی فصل اور سپلائی ان سحلابوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس ڈسرپشن کی وجہ سے مارکٹ میں ان دونوں آئیٹمز کی قیمتیں بھی بہت تیزی کے ساتھ اوپر کو گئی ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی افغانستان اور ایران سے سپلائی آنے کے نتیجے میں جو مارکٹ میں پرائیسز ہیں وہ سٹیبلائز ہوں گی وفاقی حکومت صبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک موثر پرائیس مانیٹرنگ میکنزم قائم کر رہی ہے تاکہ ہم اس مشکل صورتحال میں جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی ڈسرپشنز ہو رہی ہیں ان کو بہتر مینج کر سکیں اور جہاں ہمیں کوئی فوڈ آئیٹم اسینشل فوڈ آئیٹم اگر امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اسے بروقت امپورٹ کیا جائے ہم نے آج ایک پرائیس مانیٹرنگ میکنزم کو دوبارہ فعل کیا ہے اس کمیٹی کے ذریعے ہم ہفتہ وار ملک کے اندر قیمتوں کا جائزہ لیں گے ہم نے سبائی حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ زخیرہ اندوزی اور منافع خوری پہ کڑی نظر رکھیں گھی کی قیمت اگر جو عالمی منڈیوں میں سستی ہوئی ہے اگر کنزیومرز کو وہ سستی نہ ملے تو یہ بھی ایک وائلیشن ہے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ سیاست نہ کرنے کا مشورہ دینے والوں سے کہتا ہوں سلاب متاثرین بھی میری ذمہ داری ہے ان کے لیے سب سے زیادہ کام کروں گا بڑے بڑے ڈاکوں نے قوم کے گیارہ سو عرب روپے چوری کر کے معاف کرا لیے نوجمان تیار رہیں جب کال دوں گا تو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے نکلنا ہے وہ یوت کنونشن سے خطاب کر رہے تھے ازادی کی جب آپ جد و جہد کرتے ہیں یہ سیاست نہیں ہوتی یہ عبادت ہوتی ہے یہ جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں اس وقت سلاب کے اندر لوگ بڑے متاثر ہیں میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ سلاب کے متاثرین وہ بھی میری ذمہ داری ہے ان کے لیے انشاءاللہ سب سے زیادہ کام کروں گا میں اور ڈیزل سے تو واقعی زیادہ کام کروں گا ازادی کی تحریک کے لیے بھی بربور طریقے سے کام کروں گا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو کوئی بیرون ملک باہر بیٹھ کے اب یہ اہم خبر آپ کو دیں حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول دو روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر مکرر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل دو روپے نینانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے جس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے تو حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا ہے پیٹرول دو روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر مکرر کی گئی ہے جبکہ ڈیزل دو روپے نینانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا جس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے تو حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب کی بار پیٹرول میں دو روپے سات پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا جبکہ مٹی کے تیل میں دس روپے بانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے مٹی کے تیل میں دس روپے بانوے پیسے کا یہ بڑا اضافہ حکومت کی جانب سے کر دیا گیا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے نینانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نوٹفیکیشن باقاعدہ جاری ہو چکا ہے پیٹرول کی اب نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر مکرر کر دی گئی ہے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے ایک اور مشکل ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوحات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا پیٹرل دو روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرل کی نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی جس کا باقاعدہ نوڈفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے بانوے پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا حکومت کی جانب سے دیزل دو روپے ننانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے جس کا باقاعدہ نوڈفیکیشن جاری ہو چکا ہے تو پیٹرولی مسنوحات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرل کی بات کی جائے تو پیٹرل دو روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا جس کے بعد پیٹرل کی نئی قیمت اب دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے جبکہ دیزل دو روپے ننانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے بانوے پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے جس کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا گیا مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے مدسر علی دانا سے مدسر علی دانا آگاہ کیجئے گا پیٹرولی مستوحات کی قیمتوں میں اضافہ بارے جی پیٹرولی مستوحات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دو روپے سی پر سات پیسے کا اضافہ کیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اسی طرح ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 99 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب ڈیزل کا نیا ریٹ 247 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 92 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب مٹی کے فی لیٹر تیل کی قیمت 210 روپے 32 لیٹر فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے وزارت احسانہ کی جانب سے اس میں بتایا گیا ہے کہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 9 روپے 49 پیسے کی لٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 201 روپے 54 پیسے کی لٹر مقرر ہو گئی ہے جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق نئے پیٹرولی مسنوات کی قیمت کا اطلاع آج یکم سبتمبر سے شروع ہوگا بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مدحسر علی رانہ وزیر قانون آزم نظیر تارل نے کہا ہے کہ توہینی عدالت کے فیصلے ایک جیسے ہونے چاہیے اس مقدمے میں منتخب وزیر آسم یوسف رزا گیلانی نا اہل قرار پائے لیگ راہنماوں کو نہ صرف سزا ہوئی بلکہ نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا عمران خان کچھ حلقوں کے لات لے ایک سنجیدہ نویت کے مقدمے میں لارجر بینچ نے نرم دلی کا مظاہرہ کیا جواب داخل کرنے کا کہا تاکہ راستہ مل سکے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید ہی کبھی یہ ہوا ہو کہ اس کنٹیمنر کو سزا کے بغیر عدالت سے رخصت کیا گیا ہو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لادلے ہیں کچھ حلقوں کے اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا سن دوہزار بارہ میں منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گلانی صاحب کو کنٹیمنٹ آف کیس کے مقدمے میں نہ صرف وزارت اعظمہ سے فارق کیا گیا بلکہ ان کی پارلیمان کی رکنیت بھی گئی تلال چودری صاحب کو دانیال عزیز صاحب کو اور جناب نحال حاشمی صاحب کو نہ صرف سزا ان کو اس میں کنوکٹ کیا گیا انہیں اسمبلی کی رکنیت سے بھی حاب دھونا پڑا ایک سنگین نوئیت کے کنٹیمنٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے جواب ملعظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر سانی کریں اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو عالی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویان نہ ہونے چاہیے پروسیڈنگز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب آپ انور اکبر اصغر کے لیے ایک جیسا انصاف رکھیں ایک جیسا میار رکھیں ففا کی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پوری قوم متحد ہے دنیا پاکستان کی مدد کر رہی ہے مگر ایک پارٹی شیطانی سوچ پر عمل پیرا ہے شوقترین سے ایسی توقع نہیں تھی آئی ایم ایف کی امداد آرزی ریلیف ہے پاکستان کا اصل ٹارگٹ خود نساری کی منزل حاصل کرنا ہے جنگل میں آگ لگ جائے تو درندے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں پاکستانی قوم کی بڑی تعداد سیلاب زدگان اور سیلاب سے متاثرہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہے دوسری طرف عالمی برادری ہماری تکلیف اور کرب کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کر رہی ہے لیکن ایک اور طرف اس تمام تباہی اور بربادی کو جاننے کے باوجود اور پاکستان میں چار حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی پارٹی اپنی شیطانی سوچ سے باز نہیں آئی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوقترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا تو ہو لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے جنگل میں آگ رکھ جائے نا تو درندے بھی کٹھے ہو جاتے ہیں یا سلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں جو دوسروں کو جاننے اور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کارہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی وزیر آسم سمیت تمام وزراء اور صبائی وزراء اعلیٰ میدان میں ہے تمام تر تباہی کے باوجود ایک پارٹی جلسے کرنے میں مصروف ہے فلڈ والی صورتحال ایسی ہے کہ اس کی ہماری تاریخ میں مثال نہیں ہے ہماری نون ہسٹری میں اتنا پانی آسمان سے کبھی نہیں برسا یعنی سندھ کے اندر کچھ حصے کے اندر تو کوئی سترہ سو پچاس میلی لیٹر کے قریب سترہ سو کچھ میلی لیٹر بارش ہوئی ہے نہ وزیر آسم بیٹھے ہوئے ہیں نہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں نہ صبائی ہمارے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سارے وزیر ایمین ایز ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں جماعتیں موبلائزڈ ہیں دیگر جماعتیں بھی ہیں ہم ان کو بھی نہیں کہتے نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کو جلسے کرنے سے فرصت نہیں ہے وہ اپنے درشن کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ایک حاضریاں لگاتے ہیں اور ایک سو کارٹ ٹیلی تھون کی گئی ہے پانچ ارب روپیہ کہا گیا ہے ٹیلی تھونز کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو کمیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف اعلان ہوتے ہیں وہ میٹیرلائز کتنے ہوتے ہیں یہ تاریخ سے بڑی مختلف ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اگر کوئی مصبت کوشش کرتا ہے تو اچھی بات ہے وفاقی وزیر جاویر تطیف نے شاکہ ترین کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں وزیراعظم شہباز فریف فوری ایکشن لیں عمران خان لاردلا بن کر ریاست کو چیلنج کر رہا ہے ملک کے خلاف سازشوں پر کارروائی کرنا ہوگی یہ پارٹ ون نہیں ہے شاکہ ترین پارٹ ون اس وقت تھا جب سیول نافرمانی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا تھا پارٹ ٹو تھا جو گھڑی چور عمران خان نے چار سالہ اقتدار میں معاشی تباہی کی پارٹ تھری تھا جب ایک میٹنگ میں ذمہ داری لگائی گئی شباز گل کی کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بغاوت کے لیے اگسانا یہ ذمہ داری جب لگائی گئی پارٹ فور ہے یہ شاکہ ترین پرائیم نیسٹر شباز شریف کو شاکہ ترین کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے اخلاف جو ہو رہی ہے اس کو بے انقاب کر کے قوم کے سامنے لائے جائے سابق وزیر خزانہ شاکہ ترین نے کہا ہے کہ ان کا واضح موقف ہے کہ انہوں نے کسی انفرادی حیثیت کے لیے بات نہیں بلکہ سب کی بات کی ہے اپوزیشن نے بھی کہا تھا آئی ایم ایف پروگرام پھار دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ شاکہ ترین نے کہا کہ انہوں نے بائیس کروڑ عوام کی بات کی ہے کوئی غدداری نہیں کی شاکہ ترین نے کہا کہ اگر یہ غدداری ہے تو انہوں نے بھی آئی ایم ایف کا اخزاد پھارنے کی بات کی شاکہ ترین کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے بھی کہا تھا آئی ایم ایف پروگرام پھار دیں گے اور ریورس کر دیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بھارت سے تجارت اور دوہا میں مشکوک میٹنگ سوال یا نشان ہے شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ حکبران خواب غفلت سے باہر نہیں آئے وزراء کی تعداد آئین و قانون کی بابندی کی حد کو پار کر گئی ہے شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا بھارت سے تجارت اور دوہا میں مشکوک میٹنگ سوال یا نشان ہے نون لے کے رہنما عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ اینے ایک سو آٹھ کے سمنی الیکشن میں پنجاب حکومت کی مداخلت بند نہ ہوئی تو اداروں کا گھراؤ کریں گے تلال چودری کہتے ہیں امدان خان کو توہینی عدالت پر دوہزار تیرہ میں ہی وارننگ مل چکی ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے توہین کی سخت کاروائی ہونی چاہیے ہمارے صبر کو نازم آیا جائے آپ اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے آنا ہے تو ہم اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دے فیصلہ با دیں ہم اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں یہ فیصلہ اینے ایک سو آٹھ کی عوام نے کرنا ہے آپ انتظامیاں کے ذریعے ڈویلمنٹ کے کام کرا رہے ہیں اور چھے ویڈیوز آروں کے پاس پڑی ہوئی ہیں اس وقت اس جو سادو سمان سمیت کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ توہین عدالت عمران خان عادی مجرم ہے ان چیزوں کا یہ گالی دیتا ہے عداروں کو گالی دیتا ہے الیکشن کمیشن کو دیتا ہے افواج کو دیتا ہے اور عدالت کے متعلق آل ریڈی سپریم کورٹ میں دو ہزار تیرہ میں اس کو نوٹس ہوا اس نے وہاں پر اس کو وارننگ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ کرو گے تو بھرو گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات پر اظہار ہمدردی کرنے پر بھارتی ہم منصب نرندر موڈی کا شکریہ ادا کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ویٹ میں کہا کہ سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار ہمدردی کرنے پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے مشکور ہیں پاکستان کے لوگ عزم و حوصلے سے اس قدرتی آفت کے منفی اثرات پر قابو پالیں گے باہمت لوگ اپنی زندگیوں اور معاشنوں کی تعمیر نو کریں گے دوسری جانب خبروں کے سلسلے کو ہم آگے پڑھاتے ہوئے سیلاب متاثرین کے اگر بات کریں تو اس وقت سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سب ہی جو سیاسی راہنما ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں مسلم لیقنون کی نائب صدر مریم نباس نے ڈی جی خان کے علاقے چوٹی زیری میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی دکھ کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں کوشش ہوگی گھر بنا کر دیں راشن اور عدویات بھی دیں گے راجنپور کا آج یہ میرا پہلا دورہ ہے لیکن اور ایسی آفت کی گھڑی میں یہ دورہ میں نے کیا میرے والد نے مجھے لندن سے فون کیا اور انہوں نے مجھے بار بار یہ تاقید کی کہ لوگوں کے پاس جاؤ ان کی ضرورت میں ان کی مسئیبت کی گھڑی میں ان کی آفت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ہم دکھ کی تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جو تکلیف دور کرنے میں جو کچھ ہم سے انسانی طور پر ہو سکا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے آفت جو ہے وہ پارٹیز دیکھ کے نہیں آتی ہمارے لئے پنجاب میں ہماری حکومت ہو نہ ہو خیبر پختونخواہ میں ہماری حکومت ہو نہ ہو کسی اور صوبے میں حکومت ہو نہ ہو لیکن ہم اپنے جو بھائی اور بہنیں جو اس وقت مسئبت میں ہم ان کے ساتھ کھڑیں تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے دیواریں بھی گر گئیں گھر ہی ختم ہو گئے کچھ گھر تو بے گئے جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا آپ کے مال مویشی کا نقصان ہوا بڑی دل کو تکلیف ہوئی وہ دیکھ کے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی جلدی سے آپ کو آباد کرے اپنے گھروں میں واپس جو آپ کی تکلیفیں ہیں وہ دور کرے اور پوری کوشش بھی ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے جو گھر ٹوٹ گئے ہیں وہ ہم بنوہا کے دیں آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں راشن پنچائیں آپ کو دوائیاں ٹائم پر ملیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کی انہیں اس علاق کی تباہکاریوں سے آگاہ کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیح متاثرین کو ریسکیو کرنا ہے عالمی برادری دل کھول کر پاکستان کی امداد کر رہی ہے ہم نے 160 ملین ڈالرز کا فلاش اپیل کیا ہے جو ہمارا فوراں ضرورت ہے تقریباً اس سے یا اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور وہ ہمارا ریکنسٹرکشن ریابیلیٹیشن فیز میں ہمیں اصل جائزہ لے کے اس کی مطابق کام کرنا پڑے گا اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے فیز میں ہیں پھر ہم ریکنسٹرکشن اور ریابیلیٹیشن کے فیز میں جائیں گے یہ ٹین بلین کا ڈالرز کا نقصان کا فگر دیا گیا ہے ہمیں خرچات ہے کہ اس سے زیادہ بھی نقصان ہوگا اور نقصان نہ صرف ہمارا لوگوں کے کھروں کو لوگوں کو آگریکلچر زمین کو ان کے مویشی کو ہمارا روڈ انفرسٹرکچر کو ہمارا بریڈ انفرسٹرکچر کو اور ہم انشاءاللہ ان سارے سورتحال کا مقابلہ کریں گے لیکن اس وقت جو ہمارا پرائیورٹی ہے وہ جو لوگ فاسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اس کے بعد ریلیف ہے